آج نیب کی ٹیم اڈیالا جیل میں خان صاحب سے وہی سوالات وہی انہوں سے جوابات لینے کے لیے دوبارہ گئی ہے یہ نیب توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ نیب کی ٹیم گئی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتانا جاؤں کہ خان صاحب نے بڑا واضح طور پر تمام سوالات کے جوابات اور لیڈی دے دی ہیں بار دے دی ہیں بار بار یہ جاتے ہیں بار بار جا کر وہی سوال کرتے ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو میٹری توپ اٹورجیت کیا جائے ہراسک کیا جائے لیکن خان صاحب اپنے موقع پر اپنے نظریہ پر قیم ہے اور وہ جو ازادی والا ان کا نعرہ ہے اس سے وہ کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے جو مرضی ہے جتنے مرضی کیسز ان کو ہی ہیں تب تیشیر سوالات کر لیں نمبر ٹو بات یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کا پارٹ فور سٹارٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے جج ہمائیوں دلاور نے تین سال سزادی تھی پھر جو ہے وہ چودہ سال سزادی کی ترمیان میں ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا تھا یہ جو مقدمہ نیا سٹارٹ کیا گیا ہے پارٹ فور سٹارٹ کیا گیا ہے جو پشرہ بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی اوپر سٹارٹ کیا گیا ہے صرف اور ستن کا مقصد یہ ہے کہ جا کر سوالات کی جائے حراسک کیا جائے دونوں کو جو ہے میٹلی طور پر جو ہے وہ تارٹر کیا جائے لیکن جو مرضی یہ کر لیں جتنے مرضی ہو چہت گھنٹے کر لیں وہ کسی صورت اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھیں گے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جو جیل کے اندر فیسیلٹیز دینے کے حوالے سے درخاز تھی اسلامباد آئی کورٹ کے اندر وہ سماعت وہاں پر ہوئی اور اس میں کیا ہوا کہ ہمارے طرف سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب کو وہاں پر فریج نہیں دیا گیا کھانا خراب ہو اور وہ جو ریسیلٹی خان صاحب نے بتایا تھا تو آگے سے ہمارا فاروق صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی کہ جناب رپورٹ آ لینے دیں پھر دیکھ لیتے ہیں رپورٹ منگوائی تھی نا اب میں نے فریج کو تو نہیں لگوا کر دینا تو اس طرح کا بیان موجودہ چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ کی طرف سے آنا مطلب یہ کتنی ایک عجیب بات ہے عدالتوں کا کام ہے لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظ کرنا ان کو ان کی پروٹیکشن کرنا اور چیف جسس آمر فاروق صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں لگوا کر نہیں دیکھیں کس نے پھر بنیادی حقوق جو ہیں لوگوں کے ان کی حفاظ کرنی ہے کون ہے عدالتی ہے نا اور عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت کی اس سیٹ کی اوپر بیٹھا ہو کوئی شخص بھی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی فلانا بندہ فلانا بندہ فلانا بندہ بلکہ وہ اس کرسی کی اوپر بیٹھا ہوئا اس کرسی کی اوپر آمر فاروق ہوں ندیم ہو کوئی بھی ہوں وہ اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظ کرے تو یہ اس کے اندر صورتحال ہے اور تھرڈ یہ ہے کہ آج عرشت شریف کا جو کیس تھا وہ جو جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا کیوں نہیں بنایا جا رہا عرشت شریف کے جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بنایا جا رہا کہ حقائق سامنے اور جو اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہا ہے جو اس کے اندر رکھنے ڈال رہا ہے یہاں پر اس کا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی اوپر کیا اس کا قصور تھا کہ وہ بولتا تھا وہ بات کرتا تھا حق کی بات کرتا تھا سچ کی بات کرتا تھا اس لیے یعنی کوئی بولے گا اس کو اٹھا لیں گے کوئی بولے گا اس کو مار دیں گے اور پھر اس کا کیس جو ہے وہ آگے نہیں پروسیڈ کریں گے اس کے اوپر کوئی تحقیقات جو ہے وہ فیر طریقے سے نہیں ہوں گی اور اس کے اندر جو کردار ان کو سزا نہ ملے تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آج حمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو مزید تفصیلات کے حوالے سے میں بات کروں تو وہ میں نے آپ کو بتا دی اور جو رعو فسن صاحب ہیں ان کی آج بیل جو ہے وہ آج ہو گئی ہے اور الحمدللہ بیل ہو گئی ہے جو ہی پھر وہ ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے معاملہ آج جائے گیا جھوٹے مقدمات ہیں تمام اپنے منطقین انجام کو پہنچے کوئی ان مقدموں کے اندر صداقت نہیں